السلام علیکم ایفریون درزالی فروم آس ایک میں لکھایا ہوا جب آپ کے لئے ہواوے کا ایک فون کا ریویو جو کہا ہے وائی سیون دوہزار اٹھارہ دوستو اس ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا اگر آپ وائی سیون دوہزار اٹھارہ لینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہلکہ اوک کرنے والی ہے آیا یہ ڈیوائیس آپ کو لینی چاہیے کہ نہیں آج کسی ریویو میں ہم نے اس کی سپیکس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو شوٹ سپیکس ہوں گی پہلے ویڈیو میں بتا چکے آپ کو سپیکس کے بارے میں لیکن یہ ایک ہمارے پاس ریوی یونٹ آیا جس کو ہم نے ریویو کیا یہ ویڈیو ٹوٹلی آؤٹڈ اور کیمرہ اور انڈور کیمرہ پر بنی ہوئی اگر آپ کیمرہ فون لینے کا سوچ رہے ہیں تو وائی سامن پرائم کا ایک دفعہ کیمرہ ریزلٹ اس ویڈیو میں چیک کر لیجئے گا پھر اسے بائی کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائپ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی کنٹفیکشن بیل کا ایکن پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہم فیچر آپ کو اس طرح کے بہت سارے ریویوز یا بہت ساری آپ کو میرے آنسٹ اپینین اور انڈوکسن فون کی آپ کو میرے چینل پر مل سکے یہ دوستو بات کریں گے اس کی سب سے پہلے ڈسپلے کی تو ڈسپلے آپ کو ملنے والا ہے 18 into 9 کی ریشو میں 5.99 inch کا اس کا ڈسپلے ہوگا جو کہ صرف ڈی نورمل ڈی سپورٹ کرے گا اگر اس کی ریزولیشن کی بات کریں گے تو ریزولیشن آپ کو ملے گا 720x1440 کا جو کہ بلکل ہی ڈی نورمل ہے اور اس کے اندر آپ کو دیکھنے کا ملے گا وہ ملے گا EMUI 80 کا جی ہاں جی دوستو یہ آتا ہے 8.0 اوریو کے ساتھ اس کے اندر آپ کو snapdragon 430 ملتا ہے کافی بیلنس پروسیسر ہے 1.4 octa core processor ہوگا جو کہ Adreno 505 GPU کے ساتھ آتا ہے اور Micro SD slot ملے گی آپ کو جو کہ سپورٹ کرے گی 256GB تک delegated slot ہوگی آپ کو 3GB 32GB کا اس کے اندر انٹرنل سپیس اور روم ملے گا اب بات کریں گے ریئر سائٹ کی تو ریئر سائٹ پر آپ کو ملے گا ڈوال کیمرہ دیکھنے کو ایک کیمرہ ہوگا 13 میگا پکزل کا اور ڈیپ فیکٹ کے لیے ہوگا 2 میگا پکزل کا کیمرہ جو کہ آپ کو ڈیپ فیکٹ دے گا اور اس کے اندر آپ کو بیک سائٹ کا جو کیمرہ ہوگا وہ سپورٹ کرے گا 1080p کی 30 fps پر ریکارڈنگ اور ریئر سائٹ کی بات کریں گے تو ریئر سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا فنگرپرینٹ لوگ میٹلک میٹل کا بنا ہوا فون نہیں ہوگا یہ یہ ہوگا پلاسٹک کیس میں لیکن لک چو دی گئی اور وہ میٹل کی دی گئی اور سائٹ کروم کے دیئے گئے ہیں کافی ایلگنٹ لک ہے اور سائٹ کی بات کریں گے تو آپ کو ملے گا ایک آن آف پٹن وولیوم کی لیکن میں بتاتا چاہوں کو میری یہ فیل ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد ہی اس کا کروم آپ کو تھوڑا بہت پرابلم کرنے والا ہے لیکن اس کو سیف کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو ایجز پر پروٹیکٹرز لگ جاتے ہیں آپ سیلیک آن پاؤچز بھی اس کر سکتے ہیں اب بات کریں گے اس کے آہ مایکرو اس بی جیک کی تو اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے 2.0 مایکرو اس بی جیک جو کہ فارس چارجنگ سپورٹ نہیں کرتا ساتھ ہی آپ کو ملے گا 3.5 mm آوڈیو جیک جو کہ بہت اچھے ساؤنڈز دیتا ہے ایک سپیکر ملے گا اور بیٹری کی بات کریں گے تو بیٹری ملنے والی آپ کو تین ہزار ایم ایچ کی بیٹری یا دوستو کافی فون اس رینج میں آتے ہیں لیکن بہت کم ہی فون اس بیٹری میں آتے ہیں اگر دیکھا جائے بہت سارے چائنیز برینڈ کو تو وہ آپ کو تین ہزار نہیں چھپیسو یا ستائیسو ایم ایچ ایچی آٹھائیسو ایم ایچ اس رینج میں دے رہے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ کیمرے کی تو فرنٹ کیمرے میں آپ کو کافی اچھی پکچرز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ریئر کی بات کریں گے تو ریئر ابھی آپ کو اگلے اس ویڈیو کے سیٹر میں آپ کو لے کے چلیں گے آگے کہ آپ کو آؤڈور نائٹس میں بھی اس کا تھوڑا بہت آپ کو کیپچرائزیشن کچھ کے دیں گے کہ یہ ویڈیو موڈ کیسے دیتا ہے اور آپ کو کیسے ملے گا فرنٹ کیمرے کا ریزلٹ جی دوستو یہ ہم بنا رہے ہیں وائی سیون دو ہزار اٹھارہ سے فرنٹ کیمرے سے ٹین اٹی پی پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ کو کلرز کی بات کریں گے تو کلرز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے اندر نیچرل مل رہے ہیں ڈے لائٹ میں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو شاپنس ہے اور جو میری چہرے پہ کلرز ہیں یہ آپ کو پروپر نہیں فیل ہو رہے ہوں گے فوکسنگ اس کے اندر فرنٹ کیمرے سے پروپر نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ تھوڑی سٹیبلائزیشن آپ کو تھوڑا تیز چل کے دکھائیں گے سٹیبلائزیشن آپ کو پتہ لگے کہ اس سٹیبلائزیشن کیسے کام کرتی ہے اب بات کریں گے ریئر کیمرے کی تو ریئر کیمرے پہ آپ کو لے کے چلیں گے اسی ویو میں یہاں دوستو آپ ریئر کیمرہ سے وائی سیون دو ہزار اٹھارہ کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں وائی سیون پرائیم سے ریئر کیمرہ سے کلر بلکل ہی ڈل ہے کوئی نیچرل کلر نہیں دے رہا بہت زیادہ بلوئش سکرین دے رہا ہے یہ بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ گرین کلر کے پتے ہیں جو کہ آپ کو گراؤن نظر آ رہے ہیں یا پھیکا کلر نظر آ رہا ہے اس میں اور اب اگر آپ اس کو گرین کی طرف پیرٹ گرین کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ نیچرل کلر نہیں دے رہا پروپر آپ فوکس کی بات کریں گے تو فوکس بھی اتنی جلدی نہیں کر پا رہا اب آپ کو تھوڑی سٹیبلیزیشن کا بتائیں گے تو سٹیبلیزیشن میں تیز تیز چل کے دکھاؤں گا کہ یہ سٹیبلیزیشن آپ کو کیا دیتا ہے کافی دیسارڈ کیا وائی سیون پرائیم سے کیمرا نے ہائپ بڑی کرییٹ کی گئی تھی ہواوے کی طرف سے کہ یہ بہت اچھا کیمرا فون ہوگا لیکن میرے اپینین میں اگر میں اس کو دس میں سے نمبر دوں گا تو چھے نمبر ملیں گے کیمرا کے حصے میں یہ دوستو بات کریں گے سیلفی کی تو سیلفی ڈے لائٹ میں تو کافی بہتر ملی ہمیں لیکن اتنے شاپر نظر یہ برائٹنس ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں یہ بک ایفیکٹ میں لی گئی تصویر ہے اس کی ریئر کیمرا سے کافی بیلنس پکچر آئی ہے ڈے لائٹ میں کلرز کافی شاپ ہیں اور سینٹر پوائنٹ کافی حد تک فوکس کیا وائی سیون پرائیم نے اب بات کرتے ہیں کلرز کی تو ریڈ کلر پر آکے یہ کیمرا بالکل ہی ڈل ہو جاتا ہے یہ ریڈ کلر کو پنک شو کر رہا ہے تو کیمرا کلر میں زیرو یہاں دوستو یہ ہم فرنٹ کیمرہ سے لائٹ یہاں دوستو فرنٹ کیمرہ سے بنا رہے ہیں ہم وائی سیون دوہزار اٹھارا کے آپ دیکھیں کہ اس کی ایلی ڈی لائٹ بھی آن ہے لیکن پھر بھی بہت قریب آ کے چہرے پر یہ فوکس کر رہا ہے اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو چہرہ بہت بلیک لگے گا اب یہاں سے دیکھیں کہ کچھ لائٹ باہت سے آتی ہے تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے اب میں بہت کے دکھاؤں گا کہ لائٹ میں جا کے یہ کیا ایفیکٹ دیتا ہے کیا نہیں یہاں دوستو آپ دیکھیں کہ لائٹ میں یہ کافی بہتر ریزولوشن دے رہا ہے لیکن اندھیرے میں اس کا لائٹ کام نہیں کرتا اب آپ کو لے کے چلیں گے ریئر کیمرہ کی طرف ریئر کیمرہ میں بھی آپ کو نائٹ ویجن دیں گے جی دوستو وائی سیون دوہزار اٹھارا سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ٹین اٹی پی پر ریئر کیمرہ میں تھوڑا ہمارسہ لوڈ لائٹ مان ہے آپ دیکھیں کہ لائٹ جب قریب جاتی ہے تک فوکس کرتا ہے سٹیبلیزیشن کی بات کریں تو سٹیبلیزیشن اتنا بہتر بھی ملتا نہیں ہے اس میں اگر object کو دیکھیں تو بہت جلدی جلدی فوکس کر رہا ہے بہت جلدی فوکس کرتا ہے object کو اب بات کریں گے اس کی سٹیبلیزیشن کی تو سٹیبلیزیشن میں آپ کو اب جڈائیں گے کہ آپ تو تھوڑا تھے سی چل کے کسک ایندرہ سٹیبلیزیشن کیا ملتی ہے کیا نہیں ابجیکٹ کو دیکھیں گے تو ابجیکٹ کو یہ پروپر فوکس جلدی نہیں کر پاتا نائٹ موڈ میں دوستو بات کریں گے سیلفی کیمرہ کی تو نائٹ موڈ میں یہ سیلفی فون ہے ہی نہیں یہ لیڈی لائٹ کے ساتھ پکچر لی گئی ہے آپ کو نوائس نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ہے فوکس کر ہی نہیں پا رہا فون اب بات کرتے ہیں بیوٹی موڈ کی تو یہ لائٹ میں بیوٹی موڈ لیا گیا ہے ایک پکچر لی گئی ہے آپ کو نوائسی نوائس نظر آئے گا اس میں اورجینلیٹی ذرا بھی نظر نہیں آنے والی اب ریئر کیمرہ کی بات کریں گے تو اس میں فلور آپ کو وائٹ کلر کا ہے گرین کلر کے لیف ہیں کچھ بھی آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا تو نائٹ موڈ میں یہ کیمرہ بلکل ہی ڈل ہے جیہا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو وائی سیون دوہدار اٹھارہ کو لے کے کافی ہمیں چینجز دیکھنے کو ملی اس بجٹ رینگ میں ہواوے کی طرف سے لازم جو فون آجے تھے آنر کے وہ بہتر تھے ان سے صرف فون کا ڈسپلی میٹر نہیں کر رہا ہوتا سائز نہیں میٹر کر رہا ہوتا آل آور اس کی سپیسفیکشن میں دیکھا جائیں تو سب سے در ایفیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کی ڈسپلی ریزولوشن پر جو کہ مجھے وائی سیون دوہدار اٹھارہ میں اتنی بہتر نہیں لگی اگر میں ڈی لائٹ کی بات کرو تو کیمرہ کافی بیلنس ہے لیکن اگر جیسے بھی نائٹ موڈ میں آتا ہوں تو کیمرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ چیز نظر آتی ہی نہیں بلکل ڈل لائٹ میں تو یہ فون آپ کو کسی کام کا نہیں ملے گا تو اس فون کو لینے سے پہلے آپ میرا اگلا ریویو ضرور دیکھئے گا جو کہ میں ریٹوی فائی پلس اور وائی سیون دوہدار اٹھارہ کو لے کے آنے والا ہوں اگر یہ ویڈیو کا کے لئے مجھے حساس دے دیجئے میں ہوں علی عباس اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی جائے تو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ